میڈیکل کے کچھ سٹوڈنٹ کالج کے باہر خوشگپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک گاڑی بڑی تیزی سے آئی اس نے درمیان میں کھڑے لڑکے کو ٹکر مار دی باقی لڑکے بال بال بچ گئے جس لڑکے کو چوٹ لگی تھی اسے فوراں اسپتال منتقل کر دیا گیا چونکہ وہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا اس لیے اس کے باقی ساتھی بھی پہنچ گئے فوری طور پر خون کے نمونے لیے گئے علاج شروع ہو گیا ایک سری رپورٹ آ گئی ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کے گردے کو سخت چوٹ لگی ہے اس میں سے خون رس رہا ہے اگر فوری نہ نکالا گیا تو موت واقع ہو سکتی ہے میں آپ سے یہ فیصلہ لینے آیا ہوں وقت کم ہے آپ کو فوراں فیصلہ کرنا ہوگا اس سٹوڈنٹ کے پاس موافقت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا فوری طور پر اپریشن ہوا اور گردے کو نکال کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بجوا دیا گیا دو تین دن گزرے سٹوڈنٹ ابھی تک اپنے بیڈ پر ہی تھا کہ وہ ڈاکٹر جس نے لڑکے کا اپریشن کیا تھا مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا ڈاکٹر نے کہا کیا کبھی تم نے قضاء و قدر کے بارے میں سنا ہے سٹوڈنٹ نے کہا یہ تو درست ہے ہم قضاء و قدر پر یقین رکھتے ہیں لیکن میرا نقصان کچھ زیادہ ہو چکا ہے ڈاکٹر کہنے لگا میں نے بھی تمہاری طرح قضاء و قدر کو سن رکھا تھا مگر جب ہم نے تمہارا معاملہ دیکھا تو مجھے قضاء و قدر پر اور زیادہ یقین ہو گیا ہے پھر اس نے بتایا کہ جب ہم نے تمہارا گردہ نکالا تو لیبارٹری میں اسے ٹیسٹ کے لیے بجوایا جب اسے ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ گردے میں کینسر کا آغاز ہو چکا ہے میڈیکل میں اس قسم کے کینسر کا علم کافی عرصے بعد ہوتا ہے اس وقت علاج ناممکن ہوتا ہے اور مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے تم بہت خوش قسمت ہو کہ گردے کی کینسر کا بلکل ابتدائی سٹیج پر علم ہو گیا اور تمہیں کینسر زدہ گردے سے نجاہت مل گئی دیکھو بیٹا گاڑی نے تمہیں اسی جگہ ٹکر ماری جہاں پر کینسر تھا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دینا چاہتا تھا بلا شبہ یہ قضاء و قدر تھی کہ تم اس بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوئے اور پھر گاڑی نے اتنے سارے لڑکوں میں صرف تم ہی کو ٹکر ماری اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہرمان ہے اور ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اس لئے انسان کو اللہ کا ہر عالم شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بلے کے لئے کرتا ہے موسیقی موسیقی